الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبی اجمعین اما بعد وعلی اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقنزون الزہب والفزت ولا ينفکونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یخما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہوهم وجنوبهم وظہورهم خازا ما کنستم لأنفسكم فضوکو ما کنتم تک نظون صلق اللہ الرزیم اشار باری تعالیٰ ہے جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خص نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیتی ہے جسے ان آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھے داگی جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لئے جمع کیا تھا تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے فرمایے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مار کی ذکات نہ نکالی جائے وہ قیامت کے دن گنجہ سام بن جائے گا استحاب بن جائے گا خوفناک اور ذکات نہ دینے والے سے ڈپڑ جائے گا وہ شخص استحاب سے کہے گا کہ تم میرے جان کیوں نہیں چھوڑتے تو وہ اسے جواب دے گا کہ میں وہی تمہارا مار ہوں جسے تم دنیا میں بری محبت کرتے تھے گن گن کا رکھتے تھے اور اسی ذکات نہیں نکالتے تھے اور آپ انشاءت ہم آیا کہ خوش کی عطری میں جتنا بھی مار جائے ہوتا ہے وہ ذکات ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بونہ علیہ السلام علیہ خمسین شہادت اللہ علیہ علیہ اللہ وعنہ محمد عبدہ ورسولہ وعی قام الصلاة وعی تائی زکاة والحج وصوم رمضان متفق انعالی آپ انشاءت ہم آیا اسلام کی بنیاد پانچ جنو پہ ہیں شہادت اللہ علیہ اللہ وعنہ محمد عبدہ ورسولہ اس بات کی دعای دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے رسول ہیں وعی قام الصلاة نماز قائم کرنا ای تائی زکاة زکاة ادا کرنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا وصوم رمضان رمضان مبارک رو دیکھنا اس پر سلام کی بنیاد ہے زکاة قصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ امیروں پر مقرر کیا ہے کہ وہ زکاة نکالیں یہ برابار مساکین کا حق ہے یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کے دیئے مال سے ایک مخصوص مقدار میں مخصوص حق زکاة ادا کرنا اور برابار کو دینا مساکین کو دینا غریب اشتداروں کو دینا یہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے حق موقر کیا ہے اور ہمارا پر غریبوں کا یہ حق ہے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زکاة ادا کرنے سے مار بڑھتا ہے حضیف شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جس مار کی زکاة نکالی جائے وہ پاک صاحب ہو جاتا ہے اس میں برکت پڑ جاتی ہے اس میں برہتری آ جاتی ہے بڑھتا ہے اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ لیتا ہے یہ آپ نے اس کی اشار سمایا کہ شہر باروں لوگ کو دل میں یہ اشار گزریں یا کمائی تو ہم کرتے ہیں سارا ساری بھی ہم کاروبار کرتے ہیں تکاہیو شہتے ہیں گرمی سبزی برداشت کرتے ہیں اب اس میں سے براباروں مساکین کا حصہ بھی نکالیں یہ باروں لوگ کو سمجھ نہیں آتی تو آگے انشاءات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مار کی زکاة ادا کی جائے وہ کم نہیں ہوتا بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ وہ اتنا اتنا پیسہ ہمیں نکال دیا ہے مگر وہ ماردہ حقیقت بڑھتا ہے اس میں بردت پڑھ جاتی ہے ہر قسم کے نسان سے محفوظ رہتا ہے اور یہ نیتی افسوس کا مقام ہے کہ اکثر مسلماء ایسے ہیں جو ذکات واقعی سے نہیں نکالتے نساب کے مطابق ذکات نہیں نکالتے نہ ہی وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسئلہ دریافت کا نگوشش کرتے ہیں کہ بھئی کتنے مال پر ذکات واجب ہوتی ہے اور ذکات ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر تمام معاشرے میں تمام لوگ نساب کے مطابق ذکات ادا کرنے لگ جائیں تو معاشرے میں کوئی آدمی غریب ہی نہ رہے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اس طرح کا ہے کہ جن غورابات کو ذکات اس سال دی جائے گی اگر وہ صحیح طریقہ سے کاروبار کریں اس پیسے سے تو وہ آئندہ سال دکات دینے کے قابل ہو جاتے ہیں اس بیان میں انشاءاللہ یہ بات واضح کی جائے گی کہ ذکات کا نساب کیا ہے ذکات دینے والے کون ہیں اور ذکات کی صرف واجب ہوتی ہے اور دینے والے کون ہیں مسئلہ کی بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس سارے سارت اور سونا یا سارے بابن تورے چاندی یا نکت مال تجاعتی مال یہ نکت رقم ہو اس پر ذکات واجب ہوتی ہے پھر ذکات کی بات بزاحت یہ ہے اگر کنشت کے پاس سارے سارت اور سونا سونا ہی سونا ہے سارے سارت اور سونا جو ہے اس سے سونا ہی سونا ہے باقی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا وہ لکات واجب ہوگی اگر سونا کم ہے تو چاندی بھی ہے سرنکت رقم بھی ہے تجاعتی مال بھی ہے اب اس کا نصاب بھی ہوگا کہ وہ سارے بابن تورے چاندی کے رقم کے برابر پہنچ جائے وہ شخص پر رقات واجب ہے یعنی اگر نصاب کے طور پر دو تورے سونا ہے تین تورے سونا ہے یا ایک تورہ سونا ہے تھوڑی سی چاندی بھی ہے اگر چاندی بھی نہیں ہے نگت یا تیمار بھی نہیں ہے مگر رقم تھوڑی سی نگت رقم موجود ہے چاہے ایک ربائی کیوں نہ ہو اگر شخص پردکار جو ہے واجبیا کا سارے بابن تورے چاندی کی موروزہ قیمت کے مطابق پہنچ جائے مثلا آج کا ریڈ یا کرنٹ ریڈ جو ہیں چاندی کے وہ نو سو روپیہ فیر توڑا ہے اس لحاظ سے پینتالیس ازار کے قریب رقم بنتی ہے مگر اس میں یہ ویدات یہ ہے کہ سارا گزرنا شرط ہے اور یہ رقم اس کے بنیادی خواہجات سے زائد ہو مقام سے زائد ہو دیگر ذریعوں جو اخراجات ہیں راشن وغیر سے زائد ہو وہ شخص مقروض بھی نہ ہو اس کی بھی سارا اس طرح ہے کہ آج کسی شخص کے پاس مار آیا سارے سار طولے ہے یا اس سے جو ہے سارے بابن طولے چاندی سے براد جیالا ہے جتنا ہی مار گئے کم سے کم ہو جو ہے مدت ہے جو کم سے کم ہے وہ اس کی زکاة کی ادائیگی کا نساب سارے بابن طولے چاندی کا نساب ہے زیادہ جتنا بھی ہو جائے یعنی کسی شخص کے پاس رجب کے مہینہ میں اتنا مار آ گیا جس سے وہ سارے بے نساب بن دیا اب آئندہ سار رجب کے مہینہ میں جو مارس کے پاس محفور ہے بچہ ہوا ہے اس میں سے دس پرسنٹ دھائی پرسنٹ کے حساب سے وہ زکاة ادا کرے دھائی پرسنٹ کے حساب سے یعنی کہ آج یہ کرمار آ گیا تو آج ہی زکاة فضلوں کے ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس رکم پر ایک کو اکھراجات سے ضائد ہو اور اس کا پھر سار گزر جائے تم اس پر جو ہے رکاة دینا ضروری ہے اور خاص طور پر یہ تاریخ یاد رکھنا ضروری ہے کسی شخص کے پاس اب محرم کے مہینہ میں مال آیا ہے تو آہندہ سار و محرم کے موقع پر ہی رکاة ادا کرے گا اور بعض لوگ جو یہ آج تاہیے یہ یہ لحان ہے کہ ہر شخص رفضاو مبارک کا مہینہ بھی زکاة ڈا کرتا ہے اگر جس مہینے میں زکاة دینا جو دوسرے مہینوں کی سوچوئے مرکت کا باعث ہے مگر اگر وہ رجب کے مہینہ میں نساب کے طور پر سائے میں نساب ہو گیا تھا تو وہ دو مہینہ لیٹ جو رکاة نکالے گا تو یہ بار صحیح نہیں ہے اس کا نساب تو رجب بھی بنتا ہے اگر دو مہینے میں اس کا مال بزائے ہو جائے اگر رجب کے مہینہ میں وہ مثلاً دس لاکھ روپے کا مالک ہے تو شابان گزر گیا رب اللہ عنہ اس کے مال کم ہو گیا پانچ لاکھ بک جائے گیا اب وہ پانچ لاکھ کی ذکار دا اس پر ذکار دا کرے گا اگر رجب نے دا کرے تو پھر وہ دس لاکھ پر دا کرے گا اس لیے اس بات کا خاص کیاہ دنہ گھوڑی ہے کہ جس مہینے میں جو آدمی صاحبِ ری صاحب ہوتا ہے تو آئندہ صاحب اس ہی ماہ میں وہ ذکار دکار دے گا تو وہ کوشی کرنی چاہیئے اس ہی ماہ میں ذکار دکار دے گا مسئلہ کی بات یہ کہ بعد لوگی کہتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس سارے سات اور سونہ نہیں ہیں ہم کہنے لکات نکالیں تو سارے سات اور یہ نہیں چار قسم کے مارک پر لکات ادا کرنے دوری ہے سونہ چاندی نقد رکم کے یادی ماہ اگر سونہ کسی کے پاس جیسے میں نے پہلے ارس کیا ہے ایک تولہ بھی ہے اگر تولہ ہے دو تولہ ہے وشاہ کے طور پر بلک سے پاس نقد رکم بھی ہے اب وہ سارے باونت اور چاندی کا اس کے بعد انساب اس کے رکم پہنٹی ہے تو ذکار دینے کے قابل ہے یہ نہیں ہے کہ سارے سات اور ہوگا رکم دے گا اور آنکر پر خواتین کے پاس کچھ نقدر سونہ لان بھی ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے مگر وہ یہ سوچ کرنے کے سارے سات کا لئے لکم ہے اب لکات کیسے نہیں ان کے پاس کچھ نقدر لکم لان بھی ضروری ہوتی ہے اس لئے اگر ان کا نساب سارے باونت اور چاندی جیسے بھی سارے انس کیا ہے کہ پنتالیس ہزارہ روپے کے قریب جو ہے وہ نساب کے پہنچ جائے تو وہ ذکار دا کرنے کے قابل ہے حضی شریف میں آتا ہے کہ ایک بار کسی خاتون کے پاس یا نبی پاس خاتون آپ کو حاضر ہوئی آپ خدمت میں اس کے ساتھ کے بیٹی بھی تھی اس نے سونے کے چنگر پینے بیٹھے آپ نے خاتون سے درافت کیا کہ کیا تمہاری بیٹی اس کی ذکار نکالتی ہے تو خاتون میں جواب یہ نہیں آپ نے شاہ سمیہ کیا پر اس بات پسانے داروگی کہ تمہاری بیٹی کو روزِ قیامت سونے کی وجہے آپ کے کنگر پہنائے جائیں کہ نہیں آپ میں تم اس کی ذکار ادا کیا کرو تو ذکار ادا کرنا نحیٰ ضروری ہے آدمی یعنی اللہ کے دیئے مال سے اللہ نے مال دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے کسی اور طریقہ سے اس کا حکم سمجھ کر ذکار دینا ضروری ہے اب ایک اور مسئلہ کی بات یہ ہے کہ باریوں پر یہ خیال ہے کہ جس کو ذکار دی جائے گی اسے یہ کہنا ضروری ہے کہ بھئی یہ ذکار کا مال ہے تو یہ بات سے ہی ہے یہ بات غلط ہے اور یہ بلکل بے بریاد بات ہے کسی بھی شخص کو اگر ذکار دینی ہے اسے بطور حدیعہ کہہ کر بھی ذکار دی جا سکتی ہے اسے یہ بھی کہہ کر ذکار دی جا سکتے ہیں بھئی یہ آپ کے بچوں کی عیدی میں دے رہا ہوں یا اسے یہ بھی کہہ کر جا سکتے ہیں بھئی آپ بھی پیسہ رکھ لیں کاروبار کریں جب تمہارے پاس ہوں گے لوٹا دینا میں اس کا مطابقہ نہیں کروں گا یعنی کسی بھی لحاظ جس سے وہ لینے والا یہ محسوس نہ کریں کہ مری یہ ذکار دے رہا ہے اور باہر میں بھی اس کو تامنا کریں احسان نہ جتائیں اس کی عزت کے نفس میں فرق نہ آئے لینے والے کو ایسی باطلہی سے محسوس کریں کہ یا جنہیں مجھے ذکار تو دی تھی اب یہ مجھے ذلیل بھی کرتا ہے کہ میں تمہیں ذکار دینے آئے تھے میں تمہیں ذکار دی تھی تو عدل اسلامی تعلیمات یہ بات سے نہیں ہے ذکار میں مسئلہ یہ ہے جس سے تو ذکار دی جائے اس کو سرکم کا مالک بنا دیے جائے یہ بھی نہیں ہے اہم مسئلہ ہے یہ نہ کہا جائے کہ بھئی آپ میں آپ کو حد دیواتا ہوں یا میں جو میں آپ ایک سرو کہ آپ کچھ پیسے آگے نہ کر لو باقی میں دیتا ہوں تمہیں حد یہاں بہت دیواتے ہیں اس سے اس کی ذکار دانی ہوگی آپ اس کو ذکار دے رہیں اس کو مالک بنا دیں آپ تجویی تو دے سکتے ہیں کہ بھئی میرا یہ مشہل ہے کہ آپ اس سے حد ہی کر لیں جب ہی آپ جائے دیتا کر لیں آپ اس کو مضبور نہیں کہا سکتے کہ میرے دیئے پیسے سے آپ لارمی حج کریں یہ حج کریں وہ گئے وہ سوچیں ہیں میرے گاہ میں تو راشن میں نہیں ہیں میرے بچے تو سال بر کے جو ہے اس میں اخراجات ہی نہیں ہیں میں سے گاہ میں راشن ڈالوں بچے مضبوری خراجات تو اپنی حج پر جاؤں تو ذکار اس کو دی جائے اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے کہ جیسے وہ چاہے خرچ کرے اس پر کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے کہ بھی تم اپنی ذکار پیسے کو اس طرح خرچ کرنا ہے بلکہ دے دی جائے اللہ کی رضا کے لیے وہاں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اسے پریشان نہ کیا جائے کہ بھئی میں نے تمہیں ذکار دی ہے یا تم ذکار دینے آئے تھے یا اس کو جو ہے اس کی عزت نفس سے فرق آئے ایسی بات ہی کرنی سے لیے بغیر یہ ذکار اللہ کا حکم ہے اس مسئلہ کی بات ہی آئے تھے جو کارخانوں کے مشینی ہے ٹریکٹر ہے ٹیوبل ہے رہنے کا مکان ہے یا کراہ پر دینے کے لیے مکان ہیں یا جو کپلات ہیں جو اس نے اپنی ضرورت کے لکھے ہوئے ہیں ان سب پر دکار نہیں ہے یہ بات یاد کرنے کابیل ہے کہ جو کارخانوں کا مشینی ہے منجمند اساسہ ہے اس پر دکار نہیں ہے نہ ٹریکٹر پر نہ ٹیوبل پر نہ رہنے کے مکان پر نہ وہ مکان جو اس نے قرائے پر دیئے ہوئے ہیں ان پر بھی دکار نہیں ہے نہ ایک وہ کلاب جو اس نے اپنی ضرورت کے لکھے ہیں بچوں پر ایک خریدہ رکھے ہوئے ہیں کہ بچے بڑے ہوں گے تو میں نے کوئی مکام بنا کر دوں گا یا کوئی فیکٹری لگاؤں گا پر بھی زکاة نہیں ہے زکاة جو ہے وہ چار کے سن کے مار پر ہے سونہ چاندی نگر سیاتی مار اس کے علاوہ زراد پر بھی زکاة ہے بکریوں پر بھی زکاة ہے اونٹوں پر بھی زکاة ہے اس کا نساب بھی افریقہ میں یا کسی آر مندین سے پوش کرنا چاہیے وہ زکاة پوری زرادہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی زرادہ حاصل ہو اور مار میں برکت پڑے مار بڑھ جائے اور جو ہے اس کے لئے ہمارے لئے سکون اتمنان کا باعث ہو اور برکت کا باعث ہو مار مار مروسی ہو اور بڑھ جائے اللہ کا دعا مجور آنکھو اچھے مار کرنے میں توفیق اتا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے امو علینا ازل بلاغمو بی